موسیقی موسیقی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلوک بن چکا تحریک ادم اعتماد کا رسک لینا ہوگا مریم نواز کہتی ہے عمران خان کو لندن بھاگنے نہیں دیں گے تمام اتحادیوں سے کہوں گی عوام کی آواز پر لبائک کہیں عوام کو بھی اپوزیشن کی آواز پر لبائک کہنا چاہیے جہاں فیکٹری لگانا ہو وہاں فوری پہنچ جاتے ہیں جہاں حساب دینا ہو بیمار پڑ جاتے ہیں وفاقی وزیر مملکت فاروق حبیب کی اپوزیشن پر تنقید کہا شہباز شریف پر فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں فیصل جاوید نے چیلنج کیا تحریک ادم اعتماد کل نہیں آج لے آئے اتحادی ہر موقع پر حکومت کے ساتھ ہے حکومت پیٹرولیوم مسئلات میں قیمتوں کا فیصلہ واپس لے اتحادیوں کا مطالبہ جی ڈی اے کے رہنمائے ارفان اللہ نے کہا فیصلہ واپس نہ لیا تو اتحاد بارے سوچنا پڑے گا سینٹ اشداد میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خلاف احتجاج یوسف رضا گلانی اور ڈاکٹر شہزاد وسیم کے درمیان بحث ایون فیلڈ گریفرنس نیب دے اسلام آباد ہائی کورٹ سے محلت مانگ لی نیب پروزیکیوٹر ازہر صدیق نے کہا میری تائناتی کل ہوئی ہے تمام ریکارڈ دیکھنے کے لیے محلت درکار ہے چار ہفتوں کا وقت دیا جائے عدالت نے سمات 21 مارچ تک ملتوی کر دی وفاقی وزی مذہبی امور کا عورت مارچ پر پابندی لگانے کا مطالبہ وزیراعظم عمران خان کو خط لکھ دیا آٹھ مارچ پہ ہونے والے عورت مارچ کو ہجاب دے میں بدلنے کی تجویز پیپلز پارٹی کو خط پر تشویش سوشل میڈیا پر بھی بونچھال آ گیا مائیکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے صدر مملکت نے حلال پاکستان سے نوازا وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی عمران خان نے زہرانہ بھی دیا پولیو کے خاتمے کے لیے دعون جاری رکھنے پر اتفاق اور پی ایس ایل سیون میں پشاب زلمی نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو ہرا دیا زلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چھے رنس بنائے یونائٹیڈ کی ٹیم ایک سو چھانوے رنس بنا سکی صرف گیارہ رنس کی دوری پر ہمت ہار گئی ہر میچ پر جعوید میادات کا تنسیہ اور تفسرہ جانیے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے